بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب العربیت علی ناشین عدر ستاسی عشر انیسوان سبق اعتارف کا مطلب ہے انٹرڈکشن عربات السابعہ جونر نمبر سیون الہوار کا مطلب ہے مقالمہ ڈائلوگ یہ مقالمہ آپ پڑھیں انتیس ہے الہوار بادشت یا مقالمہ المدرسو مستاد السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام یا استاد اے استاد والیکم السلام والیکم السلام والیکم السلام المدرسو استاد حاضر عبداللہ یہ عبداللہ ہے ہوا پاکستانی اور یہ پاکستانی ہے ہوا وہ پاکستانی ہے بھائی مدرسو استاد یا عبداللہ عبداللہ ہاتھ باتم ہے ہاتھ یہ باتم باتم ہے وہ اندونیشہ اور یہ اندونیشہ ہے اندونیشہ ہے نیشہ ہے ٹھیک ہے عبداللہ عبداللہ اہلن بیسمی عبداللہ خوش حمدید بیسمی باسم 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 آہلن وسہلن باسم خوش حمدید اور آسانی عبداللہ عبداللہ یعنی کہ welcome اس کو کہا رہا ہے welcome عبداللہ ٹھیک ہے آگے ہے ہاول کمافی المثالین التالی نہیں بسہلن ہماری آسانی بھی کہہ سکتے ہیں نا آہلن خوش حمدید اور آسانی نہیں آہلن وسہلن کا مطلب بھی welcome ہے خوش حمدید جبکہ آہلن کا اکیلا لکھیں پھر ہم اس کا ایک مطلب ہائے بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہائے اس سنس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن جب اکٹھے ہوں گے پھر اس کا مطلب ہوگا welcome فیلہ حویل کمافی المثالین التالین جیسے کہ نیچے مسالوں میں ویسے ڈلیوڑ کریں تو بس ہم نے نام کی جگہ اس کا پروناؤن لکھ دینا ہے طلب علم ہے طلب علم ہے طلب علم ہے طلب علم ہے فاکستانی ہے باسی موتا میز باسم طالب ہے بہتا ہوا تلمیز تالب ہے مدرس جدید استاد نیا ہے ہوا جدید موہ نایا ہے محمد اندونیشی محمد اندونیشی ہے ہوا اندونیشی ہوا اندونیشی ہے حسن و تلمیز حسن طالب علم ہے ہوا تلمیز و تالب علم ہے ٹھیک ہے تو ہم مردوں کے لیے ہوا استعمال کرتے ہیں آگے چلیں آجر الحوارو ہوا پھل مثال مثال کے مطابق مقالمہ آگ کریں یا مثال کے مطابق باتشیت کریں جی تو یہ بس یہ ہوتا ہے کہ پہلا بندہ بولے گا آہلن عبداللہ دوسرہ آگے سے بول دے گا آہلن وسالن باسیم پھر اگلا بولے گا آہلن محمد دوسرہ آگے سے بول دے گا آہلن وسالن علی یہ فضول سوال ہے چھوڑیں آگے چلیں جو نیچے دیئے گئے ہیں مطلب محمد عبداللہ یہ مطلب اوپر جیسے بات ہو رہی ہے یہ ویسے نیچے بات کر رہی ہے جی ویسی ہم نے کرنی ہے بس تو پہلا بول دے گا آہلن عبداللہ عزیز دوسرہ اس کو آگے سے بول دے گا آہلن وسالن زکریہ عسرہ اگلے صفحے پر ایڈر سوشنون بیسوں سبق کے تدریبات ایکسرسائزز یہ مقالبہ کریں استبدل کے معافی المثالین جیسے مثالیں ویسے سپٹیٹوٹ کریں یہ کال لیں گے کیا سمجھاؤں سر یہ استبدل کے معنی کیا ہے سپٹیٹوٹ 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 یعنی کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ جو لفظ بریکٹ میں لکھا ہوئے نا اس کو اس کے اندر جو لفظ جملے کی لفظ سے تبدیل کر دینا جیسے لائن لکھی ہوئی عبداللہ باکستانی اب آگے بریکٹ میں لکھا ہوئے محمد تو ہم عبداللہ کو ریپلیس کر دیں گے لفظ محمد سے محمد باکستانی اب جملہ بن گیا ہمارے پاس پہلی مثال میں محمد باکستانی اب دوسری مثال میں آجائیں یہاں بریکٹ میں لکھا ہوئے اندونیسی اب ہم اس کو ریپلیس کر دیں گے مثال پہلی مثال کے باکستانی کے ساتھ تو اب دوسری مثال میں جملہ بن گیا محمد اندونیسی اب نمبر ایک پہ آجائیں نمبر ایک پہ آپ کو نظر آ رہے کہ احمد لکھا ہوئے تو اب ہم اس احمد کو اس پچھلے جملے میں ڈال دیں گے تو یہ بن جائے گا احمد اندونیسی اب نمبر ٹو پہ آجائیں یہاں پہ کوئیتی لکھا ہوئے ہم اس کوئیتی کو نمبر ایک میں ڈال دیں گے تو نمبر ایک کا جو جملہ تھا وہ تھا احمد اندونیسی اب وہ جملہ بن جائے گا احمد کوئیتی تو نمبر دو میں ہم یہ جملہ لکھ دیں گے احمد کوئیتی اسی طرح نمبر تین میں کریں گے تو اب ہم احمد کو اٹھا کے علی لکھ دیں گے علی کوئیتی تو نمبر تین میں ہم جملہ لکھیں گے علی کوئیتی سمجھا گیا آپ اس کو بتائیں پہلی جو نمبر ایک ہے اس میں کیا جملہ لکھیں گے سر اس کے آگے میم لکھا ہوا ہے مطلب احمد لکھا ہوا ہے عبداللہ کو ہٹھا کے احمد باکستانی نہیں نہیں یہ سینا پہلے جملہ عبداللہ باکستانی ٹھیک ہے صحیح ہے نا اس کے بعد اگلا جملہ ہے مثال اول پہلی مثال اس میں ہم نے لکھا ہے محمد باکستانی کیوں لکھا ہے کیونکہ بریکٹ میں محمد لکھا ہوا ہے اس لئے ہم نے عبداللہ کو اس تبدیل کر دیا ریپلیس کر دیا سپٹیٹوڈ کر دیا اب مثال ٹو میں لفظ انہوں نے دیا اندونیسی ہم نے اندونیسی کو اٹھا دیا اور جملہ بن گیا محمد اندونیسی اب مثال ٹو کے بعد پہلا جملہ ہے یہاں پہ دیکھیں احمد لکھا ہوا ہے تو ہم اس احمد کو اس پچھلے جملے میں ڈالنے تو پچھلے جملے میں کیا بن جائے گا محمد اندونیسی اس کے اندر احمد کو ڈال دیں سر احمد کو ڈال دیں گے اوپر احمد لکھا ہوا احمد اندونیسی بلکو ٹھیک ہے اب نمبر ٹو پہا جائیں تو آپ نے نمبر ایک کے اندر آپ نے یہ کوئیتی ڈال دینا ہے تو سری ہو جائے گا محمد کوئیتی احمد کوئیتی نمبر ایک جملہ تھا نا احمد اندونیسی تو اس کے اندر جب آپ نے یہ لفظ کوئیتی ڈالا تو وہ جملہ بن گیا احمد کوئیتی ٹھیک ہے اب نمبر تین پہ جو لفظ علی لکھا ہے اس کو نمبر دو والے جملہ کے اندر ڈالیں نمبر دو کا جملہ کیا تھا سر نمبر دو کا جملہ احمد اندونیسی احمد کوئیتی تھا تو اس کے اندر آپ ڈال دیں علی سر یہ سمجھ نہیں آرہی کہ نمبر دو ادھر دو مثال نمبر ایک اور دو اس کے آگے پھر نمبر بھی لکھے میں آگے احمد کے ساتھ نمبر ایک لکھا ہوا ہے کوئیتی کے ساتھ نمبر دو لکھا ہوا ہے نظر ہے گنتی لکھی ہوئی ہے پوری ہے کسی لے کے چھے تک یہ سر لکھی تو ہوئی ہے لیکن یہ ادھر تو لکھی ہوئی ہے لیکن جو پیچھے ہیں جملے مثالیں مثالوں کے مطابق آپ پوچھتے ہیں مطلب یہ دیکھو آپ نے کہا کہ علی ہے اس کو دوسرے جملے کے ساتھ ایڈ کرنا ہے تو جملے پیچھے مثالوں میں ہی دیکھنے ہیں نا نہیں جو نمبر میں نے بولا ہے نا میں نے آپ سے کہہ نمبر دو دیکھیں نمبر دو میں کوئیتی لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ نے جملہ بنائی تھا ہے احمد کوئیتی تو اب اس کے اندر علی ڈال دیں تو پھر نمبر تین کا جملہ بن جائے گا نمبر تین کا تو کیا جملہ بنے گا سر علی ٹھیک ہے پچھلا والا لفظ اس کے ساتھ جوڑ دیں علی کوئیتی نمبر دو میں جو لفظ اس کے ساتھ جوڑ دیں علی کوئیتی بن گیا ٹھیک ہے سر یہ پہلے جملے میں دوسرا جملہ ڈالنا ہے مطلب ہاں ہی آپ کہہ رہے ہیں نا بلکل ٹھیک ہے تو مطلب احمد کوئیتی جو پہلا جملہ تھا تو یہ دوسری جو تیسرا آپ نے پوچھا ہے اس میں ہم نے علی کوئیتی لکھنا ہے جی اس میں دوسرا ڈالنا ہے ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور عبدالعزیز مالیزی جیسے آگے میں ہے جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اب اگلے سوال پر چلتے ہیں یہ طرح انتظر مشکلہ آپ کو لگا ہے آگے چلتے ہیں جیسے مسالوں میں دو مسالوں میں ویسے ڈلیور کریں تو دو الاز لکھے میں ان کے مطلب سے ہم نے جملہ بنا دیا عبداللہ باکستانی پھر دو الاز لکھی میں زکریہ اور السومال تو ہم نے ان کے مطلب سے جملہ بنایا زکریہ سومالی زکریہ سومالی کریں اسے محمد انتونیشی احمد مالیزی ٹھیک ہے محمد مصری باثم لبنانی آدنان المغرب ٹھیک ہے تو بس ہم نے یہ کرنے مرد کی نیشنلٹی بنانے کے لیے آخر میں ہم یار لگا دیتے ہیں یہ چیز ہم نے یہاں پر کر دی ہے آگے ثانیاں لکھا ہے دوبارہ یہ دو مسالیں لکھی ہیں عبداللہ باکستان اس دو انہوں نے جملہ بنائے حاضر عبداللہ ہوا باکستانی یہ عبداللہ ہے یہ پاکستانی ہے پھر ذکریہ سمال سے جملہ بنائے حاضر ذکریہ ہوا سمالی یہ ذکریہ ہے یہ سمالی ہے اسی طرح اپرجنی بھی لفظ لکھیں میں ان سے دوبارہ جملہ بنائیں جسر بنائے جی حاضر محمد و محمد ہے ہوا اندونیشی ہوا اندونیشی ہے حاضر احمد و احمد ہے ہوا مالیزی ہوا مالیزی ہے حاضر کا مطلب ہے یہ 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 حاضر علی ہے ہوا قویت ہے یہ قویت ہے یہ قویت ہے حاضر محمد ہے محمد ہے حاضر مصری ہے یہ باسم ہے حاضر باتم ہے یہ باتم ہے ہوا لبنان ہے وہ لبنان ہے لبنان ہے حاضر ادنان ہے ہوا مغربی وہ مغربی ہے ٹھیک ہے مغربی مراکو کو کہہ دیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آیت کا مطلب ہے دورائیں گنتی لکھی ہے اس کو بس پڑھ نہیں ہے واحد اس نان سلاسا پھر لکھا ہوئے اکتوب اکتوب کا کیا مطلب ہے اکتوب پڑھیں اور اکرا لکھ اکرا لکھیں اکتوب پڑھیں اکتوب کا مطلب ہے لکھو اکتوب کا مطلب ہے لکھو صحیح اوپر والی گنتی نیچے لکھ دینا ہے یہ گنتی یہاں سے نیچے لکھ دینا ہے پھر آگے لکھا ہوا اکرا اکرا کا کیا مطلب ہے پڑھیں پڑھو ان لفظوں کو پڑھیں باسم عبداللہ باکستانِ المغرب ٹھیک ہے آگے ہے اکتوب الارف اور ناکس جو مسنگ حرف ہے اس کو ہم نے لکھنا ہے یہ بھی اوپر سے دے کے لکھ رہیں گے پھر آگے ہے ادرس و باہد و عشون 21 سبق ہے تدریبات ایکسسائلی زبادت السابعہ ساتون یونٹ تقلم عجید تعریف کمام مثال تقلم کا مطلب ہے بولیں مثال کی طرح کا تعریف شروع کریں اس کو چھوٹ دیں آگے ہے اکرا پڑھو ان لفظوں کو پڑھیں پھر آنا ایش سمسہ اس مجھر سرخ ٹھیک ہے آگے ناکس جو مسنگ بارڈ ہوا میں لکھنا یہاں پر حرف ہے پھر آئید دولائیں آگے یہ دوباری لکھیں میں ان کو پڑھیں ہی دوا باکستان باسم ادنان اسلام اللہ اولاد ٹھیک ہے آگے پھر آئید لکھا ہے دو رائیں ان کو پڑھیں آپ اس میں یہ کرنا تھا کہ علیف کو ختم کر کے زبر لگا دینے نہیں کرنا کچھ نہیں ہے بس کی ریڈنگ کرنی ہے یہ ریڈنگ کی پریکٹس کیلئے دور در سب سب دوس دس بس یہ اپنے پونٹ کیا رکھنا ہے کہ علیف کو تھوڑا لمبا کر کے اس میں پڑھنا ہوتا ہے کینچ کر پڑھتے ہیں اور زبر جو اس کا ہم نے یہ فتح ہے اس کا ہم نے کتاب الاساسی میں پڑھا تھا کہ یہ اس کو اڑکت کسیرہ کہتے ہیں تو اس میں ہم مختصر پڑھتے ہیں در سب دس جبکہ یہ جو علیف ہے اس کو ہم نے مد پڑھا تھا یعنی کہ اس کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں دار سب دس تو یہ فرق ہے آگے ہے اکتاب حالہ فرناکس میسنگ ورڈ لکھنے اپنے سے دیکھ کر پھر ہے دا علامت صحیح امام الکلمت اللہ تیفیہ حرف با وہ کہہ رہا ہے کہ اس لس کے آگے ٹک کا نشان لگاؤ جس میں حرف با پایا جاتا ہے تو اس پہلے کولر میں جی سر عبداللہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد عبدالعجیز ٹھیک ہے اور مغرب اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے اس کے بعد اگلے کولم میں ہم نے سین ڈھونڈا ہے کسی لفظ میں سین ہے باسم باکستانی تحلن المدرس ٹھیک ہے اگلے صرف پہ آجیں تدریبات الکتابہ رائٹنگ کی ایکسرسائزز سابعہ دروس ہوتا ہے درس کی جمعہ دروس ہوتی ہے پھر ہے دا اکمل بیودی ہارفل مناسب اس کو مکمل کریں ان کو مناسب ہارفل لگانے سے وضع کر کے ان کو مکمل کرنا ہے تو بتائیں اس پہلے خاص جگہ میں کیا لگیا موڑی پایا جاتا ہے لمعکا کو میکنہ لکھا ہے آگے تدریب بلخواہ میں سل بین الی بارات المجموعہ تیلیف ہما یناسیب وحبین عبارت المنا مجموعہ با وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کولم کی جو عبارت ہے اس کو اس با کی عبارت کا جوڑیں جو آپ سے مناسبہ لگتی ہے تو الستاز کو جوڑ دی ہے باکستانی کے ساتھ باقیوں کو آپ جوڑیں باکستان ٹھیک ہے تلمیز وندونیشی ٹھیک ہے اہلن و سہلن اہلن و سہلن اس کو اہلن احمدن یہ ملے گا اہلن و سہلن حسن ٹھیک ہے اسلام علیکم و علیکم مسلم مسلم ٹھیک ہے آگے دس اتسانی واشنوم بائسوں سبق ہے تلمیز و جدید دیو کا مطلب ہے نیا سٹوڈنٹ الوادت اسامینہ یونو نمبر ایٹھ الہیوار سے پڑھنا شروع کر دیں آپ یہ سر الہیوار بات چیتیا مکرنہ سراج و سراج آنا تلمیز جدید میں نیا طلب علم ہوں اس میں سراج میرا نام سراج ہے سمیرہ تو سمیر آلن سراج سمیر خوش آمدید سراج اس میں سمیر و میرا نام سمیر ہے سمیرہ تو سمیر ہے سمیرہ تو سر یہ لڑکی ہے نا جی لڑکی ہے جی لڑکی ہے سراج آلن سمیرہ سراج خوش آمدید سمیرہ سمیرات حل انتہ نیجری ہل انتا کیا تم نجیری ہو سراج سراج نام جیہاں آنا نجیری جیہاں میں نجیری ہوں سراج سراج واہل اور تم انتا اور تم کون ہو نجیریتو واہل انتی واہل انتی نجیریتو اور کیا تم بھی نجیریہ ہو نجیریہ نہ ہوں نجیریہ ہوں لا نہیں سراج سراج ماہ جن سیہتو کا ماہ جن سیہتو کی عورت کو ہم کہتے ہیں جن سیہتو کی کی ماہ جن سیہتو کی سراج تمہاری قومیت کیا ہے سمیرہ تو سمیرہ آنا آنا آغانیتو جی میں گانا کی عورت ہوں آگر اس وقت پر اس تبدیل کمافیل مسال لائن جیسے کہ مسال میں ویسے ہم نے سپٹیٹوٹ کر دینے سمجھے کے اندر اب دوبارہ اس کو ٹرائی کریں پہلے یہ آپ سے نہیں ہو سکتا سال دیکھیں پہلے لائن لکھی بھی ہے حل محمد نائجیری ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کیا محمد نائجیری ہے اب بریکٹ میں لفظ لکھا ہے احمد تو ہم نے کیا کرنے محمد کو ریپلیس کا دینے احمد کے ساتھ حل محمد نائجیری جی تو اب جملہ کیا بن جائے گا تو سر اس کا حل محمد نائجیری نیچے والا محمد کو ہم نے ریپلیس کر دیا جی سر تو احمد آ جائے گا جی حل احمد نائجیری ٹھیک ہے پہلی مسال سمجھا گی اب دوسری مسال پہ آ جائیں یہی جملہ ہے اب انہوں نے لفظہ میں دیا باکستانی تو باکستانی قوم ریپلیس کس وارڈ کے ساتھ کریں گے سر باکستانی کو محمد کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ محمد بندے کا نام ہے اور باکستانی ملک کا نام ہے تو ملک کو ملک کے نام کے ساتھ ریپلیس کریں گے نائجیری کے ساتھ سر جو چیز ہوگی اسے کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ جملہ بن گیا ال احمد پاکستانی کیا احمد پاکستانی ہے ٹھیک ہے دو مسالیں سمجھا گی جی سر اب آگے پہلے نمبر پہ آجیں پہلے نمبر پہ لکھا ہوئے ماجد صحیح ہے اب اب ماجد کو کس لفظ کے ساتھ ریپلیس کریں سر محمد کے ساتھ وہ جملہ ہی ختم ہو گیا محمد اور اب جملہ ہے آل احمد پاکستانی جی احمد کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے تو کیا جملہ بنے گا سر یہ بن جائے گا حل احمد نیجری اس کو ماجد کو احمد کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے ٹھیک تو کریں حل احمد اندونیشی حل ماجد پاکستانی ابھی ہم نمبر ایک پڑھیں نمبر دو پڑھیں گے نمبر ایک پہ ہم بنائیں گے حل ماجد پاکستانی ایک کو باکستانی کے ساتھ اور دوسرے کو اندونیشی کے ساتھ دیکھیں مسارٹو میں کیا جملہ لکھا ہے کونسی مسال میں ہے سر مسال سانی دوسری مسال میں کیا جملہ لکھا ہے سر حل احمد اندونیشی ٹھیک ہے اب باکستانی جو جملے تھے اوپر ہو لیا وہ سب ختم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے باس صرف ایک جملہ ہے الہمد باکستانی صحیح ہے اب انہوں نے ہمیں لفظ دی ہے ماجد اس ماجد کو ہم ریپلیس کر دیں گے احمد کے ساتھ تو جملہ کیا بنے گا فیر حل ماجد کو ریپلیس کریں گے احمد کے ساتھ تو حل احمد باکستانی ماجد باکستانی حل ماجد باکستانی سر ماجد کو ریپلیس کرنا ماجد کے ساتھ بلکہ ٹھیک ہے تو اب نمبر ایک پڑا دوسرا باکستانی کو اندونیشی کے ساتھ ریپلیس کرنا ہاں جی تو نمبر دو پہ جملہ بن گیا ہے حل ماجد اندونیسی ٹھیک ہے تو نمبر دو میں ہم نے یہ جملہ لکھ دیا اور باقی سارے جملے سمجھیں ختم ہو گئے اب نمبر تین پہ آجیں نمبر تین پہ باسم لکھا ہے تو اس کو نمبر دو والے جملے کے اندر ڈال دے تو کیا بن جائے گا باسم کو ماجد کے ساتھ ریپلیس کرنا جی جی سر تو یہ بن جائے گا حل باسم باکستانی حل باسم اندونیسی باکستانی جملہ ختم ہو چکا ہے اب یہ ہمارے پر جملہ تھا سر اب سمجھ آگئی ہے آگے چلیں فیر سر یہاں ہم لکھیں گے حل باسم اندونیشی حل باسم کو قویتی جی ٹھیک ہے آگے اب اندونیشی کو ہم اندونیشی کو ڈیلیٹ کر کے قویتی لکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم علی آگیا ہے تو علی کو باسم کو ریز کر کے علی لکھیں گے اور مالیشی قویتی کو ریز کر کے مالیشی لکھیں گے ٹھیک ہے ایسی سر صحیح اب آپ ان سب جملوں کو دوبارہ پڑھیں شروع سے جی جی سر ماجد حل ماجدو پاکستانی ہم تو آپ جو ہے وہ باکستانی کو ریز کر کے اندونیشی لکھیں گے تو حل ماجدو اندونیشی ٹھیک ہے حل باسمو حل باسمو ریز کریں گے اور باسم لکھیں گے تو وہ لکھیں گے حل باسمو اندونیشی ٹھیک ہے اندونیشی کو ریز کر کے ہم قویت لکھیں گے تو حل باسمو قویتو قویتی ٹھیک ہے اندونیشی تو اب آگے ہم باسمو ریز کر کے علی لکھیں گے حل آلی قویتی ٹھیک ہے تو قویتی کو ریز کر کے مالیشی لکھیں گے تو حل علی مالی اس ٹھیک ہے اگلے صفحے پہ آجیں استبدل کماف المسالائین مسالوں کی طرح ہم نے ڈلیور کرنے جملہ تو پہلے ہم نے مردوں کیلئے پڑھا تھا اب ہم وہی چیزیں عورتوں کیلئے پڑھیں گے تو جملہ ہے حال فاطمہ مالیزی یہ آپ کا حل لنگی شروع جائیں دی کریں یہ میں کہہ لوں گے اب سمجھ آگئی ہے کریں جی سر اس کو آل کریں سر یہ استبدل کماف المسالین والا جی حال فاطمہ مالیزی کیا فاطمہ مالیشن ہے آگے چلیں حال فاطمہ مالیزی کیا فاطمہ مالیزی ہے سمیرہ تو حال سمیرہ تو مالیزی کیا سمیرہ مالیزی ہے باکستانی ہے باکستان ہے حال سمیرہ تو باکستانی سمیرہ باکستانی ہے کیا سمیرہ باکستانی ہے جہرہ تو کیا سمیرہ باکستانی ہے جہرہ تو جہرہ تو تو سر یہ جہرہ تو جو ہے وہ نام ہے جی عورت کا نام ہے جہرہ وہ یہ سمیرہ کو ختم کر کے جہرہ لگائیں گے جہرہ تو حال جہرہ تو باکستانی ہے چھیک ہے باکستانی ہے تو باکستانی کو ریز کر کے انڈونیشیا لگائیں گے ہل ہل جوہرہ تو انڈونیشیا ٹھیک ہے تو آگے زینب ہے تو ہل زینبو انڈونیشیا ٹھیک ہے تو ہل زینبو کوئی تو کوئی تیہ کوئی تیہ ہل ختیجہ تو کوئی تیہ تو ٹھیک ہے ہل ختیجہ تو کوئی تیہ تو ہل ختیجہ تو مالا زیادہ تو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تو بس ہم نے یہ چیزیں کیا کہ مردوں کی نیشنلٹی کے آخر میں ہم نے یا لگا دیئے تھا اور عردوں کیلئے ہم نے آخر میں یا اور گولتا دونوں لگا دی تو یہ پانڈ یا رکھ لیں ہم نے بس آگے ہے دس سارش وائشون تیسون سبقہ تضیبات ایکسسائزی جیسے مثال ہے ویسے ہم نے کرنا ہے تو آنا نیجیری میں میں نیجیریہ کا مرد ہوں آنا نیجیریہ میں نیجیریہ کی عورت ہوں آپ پروفیسر ہیں آپ استانی ہیں کریم غانی کریم غانہ کا مرد ہے کریم غانی یا کریم غانہ کی عورت ہے اس طرح آپ نے انساب جنلک سا پیج نمبر بتانا گمو گئے پیج نمبر 49 ہے پی ڈی ایف کے اوپر جی سر مل گیا ٹھیک ہے سر یہ مطلب یہ بھی اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے مطلب آنا نیجری یہ مرد کے لیے اور آنا نیجری اور تو عورت کے لیے ٹھیک ہے صحیح ہے آگے اس قول کریں اس قول کریں جی آنا تلمیز میں طلب ہوں آنا تلمیز یا تو یا اور تا لگانی ہے یا اور گولت ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے صرف گولتا لگانی ہے اس میں تلمیز آنا تلمیز آخر میں صرف گولتا لگا دیں گے آگے جیسے تو ماجد تو استاذ ماجد استاذ ہے ماجد استاذہ تو اس میں بھی بھم گولتا ہی لگانے ہر ماجد استاذہ سر سر یہ سر تو ماجدTT استاذ ہے نا استاذ ماجد لڑکی لڑکی کا نام تو نہیں ہو سکتا نا جی تو اس لئے ہم نے پھر لگا دیا ماجید یعنی یہ ماجد کے ساتھ بھم گولتا لگا دیا تو عورت کا نام بن گا ماجد استاذا ماجیدہ استانی ہے تو دونوں لفظوں کے ساتھ ہم نے گولتا لگا دی آگے انتہ عربی عابر بھی ہے تو انتی عربیت انہمالیزی انہمالیزیت شریف سعودی شریفت سعودیت المدرس جدید المدرس جدیدت المدرس جدید سر مطلب المدرس عورت کے لئے سین کے آگے کھیل گانے ہیں سین کے آگے تا لگا دی نہیں ہے گولتا المدرس ساکن ہوگا لیکن ہم پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے المدرس عورت اور لکھیں گے گولتا سین کے ساتھ گولتا لگا دی ٹھیک ہے تو بس ہم نے یہ چیزیں سیکھ کہ عورتوں کے لئے ہم گولتا لگا دیتے ہیں اور مردوں کے لئے اس سائٹ پر لکھا ہے سمپل ٹھیک ہے آگے اس طرح دل کمار پھر مسال ہے ان مسالوں کی طرح پھر ریپلیج کرنے ہیں تو کریں اس کو حال کریں سی راجو نیجیری سار اس کو دیکھ کے سامنے والے مسال کرنے ہیں نیچے اوپر سے نیچے کی طرف چارلہ سوال سی راجو نیجیری سی راجو نیجیری گانے سی راجو گانے سی راجو گانے سمیرہ تو سمیرہ گانے تو عراقی باتو عراقی باتو تو یہ ہو گیا سر نام ہے یہ عراقی باتو عراقیہ عراقی عورت عراقی یہ دوسر ملک کا نام ہے جی یہ عورت ملک کا نام ہے عراقیہ یعنی کہ اس ملک کی عورت کو ہم کہتے ہیں عراقیہ عراقیہ سر عراقیہ غانیت غانیت کو ریپلیس کر دیں گے عراقیہ کے ساتھ عراقیہ تو سر پھر نام جہاں کون سا لگا نا سمیرہ 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 عراقیت سمیرہ عراقیہ سمیرہ عراقی عورت ہے سمیرہ کو احمد کے ساتھ ریپلیس کرنا جی بلکل احمد عراقی بلکل صحیح ہے سوری احمد سوری احمد سوری ٹھیک ہے اب کریمہ تو کریمہ تو نام ہے تو اس کو ہم سوری کریمہ تو سوری یادو عورت ہے کریمہ سوریہ تو سوری کے آخر میں ہم نے گولتا لگا دی جی سر اور کریمہ نیجرینیت نیجیریہ نیجیری کے آخر میں ہم نے گولتا لگا دی کریمہ نیجیریہ کی عورت ہے جی بلکہ ٹھیک ہے اب آگے آئیت پڑھیں گنتی ہے اربا خمسہ ستہ چار پانچے کو ہم کہتے ہیں پھر ہے اکڑا یعنی گنتی کو ورڈ کی فارم میں لکھا ہے سلا سا ستہ واحد خمسہ اربا اسنان پھر لکھا ہے اکتبالہ ددویر ارکام جو پر گنتی ورڈ کی فارم میں لکھی ہوئے اس کو ہم نے اس دائروں کے اندر نمبر کی فارم میں لکھنا ہے آگے اکڑا پڑھو ان لفظوں کو پڑھیں آپ جتیدو جنسیت جنسیت نیجیری سراج ٹھیک ہے آگے ہے اکتبال حلف و ناکیز میسنگ ورڈ لکھنے پھر اگلے صرف پہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا آج رات کو انشاءاللہ آٹھ وزے جب کلاس ہوگی تو ہم یہاں سے پڑھیں گے اگلا پیج پیج نمبر 51 ہے پیڈی ایف کے اپر ٹھیک ہے موسیقی